موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریاض احمد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سہر نیوز آج میں حاضر ہوں ایک داستان لے کا داستان ہے ہمارے لیڈران کی میرے خیال میں یہ سے داستان غم کہیں تو کم نہیں ہوگا جس سے بے شمار لوگ بھی متاثر ہوئے ہوں گے ان لیڈران کا بیک گرونڈ آپ کے سامنے رکھوں گا ان کی تقاریر بھی آپ کو سنوں گا مگر آپ سے گزارش ہے کہ سٹوری دیکھنے کے بعد اسے لائک ضرور کریں دوستوں کو شیئر کریں اور جو نئے دوست میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں پلیز اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر تازہ رپورٹ آپ کو مل سکے اب الیکشن کا بگل بجنے کو ہے اس لیے پارٹیوں میں جوڑ توڑ عروج پار ہے آپ تمام سیاستدان میدان میں نکل چکے ہیں جنازوں فاتحانیوں پر حاضریاں زیادہ ہو گئی ہیں یا میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت شاید اب جلدی اپنے انجام کو پہنچ جائے اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے مہنگائی کر کے آپ کا جینہ حرام کر دیا ہے بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے شاید اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بن نہیں پا رہی اب پاکستان میں تاریخ انصاف کا خاتمہ ہو چکا ہے اس لیے لیڈران بھی اپنے گھنسلے تبدیل کرنے کی کوشش میں لگے ہیں میں واپس اپنی بات پہ آؤں گا ہمارے ہاں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں نرازگیاں پیدا ہوتی ہیں بعض اوقات ہماری نوبتیں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ کئی گھر اجڑ جاتے ہیں طلاقیں ہو جاتی ہیں اور کئی جانے بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور جیتنے اور ہارنے والے آپس میں بغلگیر ہوتے نظر آئیں گے ہم اگلے الیکشن تک نرازگیاں اور مقدمات کا سامنا کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سیاست جو ہمارے ملک میں عام ہے اور دھڑلے سے جاری ہے اگر آپ اردگرد کے سیاستدانوں کا جائزہ لیں تو کوئی بھی نظریاتی طور پر کسی پارٹی کا نہیں ہے میں چکوال کا ذکر کرتا ہوں یا کون کس پارٹی کا ہے جسے ادھر سے ٹکٹ نہیں ملا وہ ادھر کا ہو گیا پرانے لوگوں کا ذکر کروں جن میں سردار غلام عباس ملک تنویر اسلم سیتھی منصور حیات ٹمان سردار ممتاز ٹمان سردار فیض ٹمان ملک سلیم اقبال میجر طائر اقبال اور چودری لیاقت علی خان اب سوائے چودری لیاقت علی خان فیملی کے مجھے بتائیں کون سا لیڈر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا نظریاتی ہو چھوٹے لیول پر جا کر دیکھیں تو بھی سب کے سب کبھی ادھر اور کبھی ادھر نظر آئیں گے اب بات کریں مسلم لیگ نون کی تو یہ جماعت مقبول تو ہے مگر قبول نہیں جس کا ذکر میانواز شریف بھی کر چکے ہیں پیپلز پارٹی ویسے پاکستان میں اقتدار کی باری ہوتی ہے اس مرتبہ پیپلز پارٹی کی باری بھی نظر آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے سیاستان اس کوشش میں ہیں کہ انہیں مسلم لیگ نون میں ہی جگہ ملے اس بات کی کوئی گرنٹی نہیں کہ ہمارے بڑوں کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ بات تو ہوتے ہیں کہ خان صاحب اینڈ کمپنی اب کسی وقت بھی حکومت سے باہر ہوں گے چکوال کا ذکر کر رہا تھا یہاں کے لیڈران تو کمال کے سیاستدان ہیں محترمہ فوزیہ بیرام جب نون لیگ میں تھیں تو ان کی تقاریر سننے والی ہوتی تھیں وہ پیپلز پارٹی پر جوتیر برساتی تھیں حاضرین بڑے محضوظ ہوتے تھے پھر جب پیپلز پارٹی میں چلی گئیں تو ان کے اختابات بڑے ولولہ انگیز ہوا کرتے تھے وہ میاں نواز شریف کا کچھا چھٹا کھول دیتی تھی یہی حال میجر طائر اقبال اینڈ کمپنی کا بھی تھا جب وہ کاف لیگ میں تھے تو انہیں کاف لیگ کی تعریفوں سے فرصت نہیں ملتی تھی ملک تنویر اسلم بھی اسی لین میں کھڑے نظر آئے میں خیر اس بات کا ذکر نہیں کروں گا کہ وہ کیا کچھ کہتے تھے ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اروج میں ہی کاف لیگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی میں سردار عباس کا تذکرہ کرتا جلوں سردار عباس پائے کے سیاستدان ہے وہ زلہ بھر میں ایک ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں وہ پیپلز پارٹی دور میں صوبائی وزیر بھی رہے ہیں پھر اچانک ازاد ہو گئے اور ایک الیکشن اسی زمانے میں ازاد لڑا اور یہ ثابت کیا کہ ان کا ووٹ بینک زلہ بھر میں موجود ہے وہ زلہی ناظم بھی رہے انہوں نے اپنے دوستوں میں اضافہ کیا پھر اچانک کاف لیگ اور بعد میں تحریک انصاف میں چلے گئے اچانک ہی انہوں نے تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ کر دوبارہ ازاد عصیت سے ہی سیاست کی اور سردار گروپ بنایا اسی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا مگر جیت تو نہ سکے یہ ثابت ضرور کر دیا کہ ان کا زلہ چکوال میں ووٹ بینک موجود ہے مصوف کے خطابات بھی ولولہ انگیز ہوا کرتے تھے ان کی للکار عوام کو بہت متاثر کرتی تھی شاید مسلم لیگ نون کے قائدین بھی اس ولولہ انگیز خطاب سے متاثر ہوں کیونکہ اب وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں ان کا ولولہ انگیز خطاب آپ بھی سنیں میں باعثیت ناظم پورے پنجاب میں دونوں بازو کھڑے کر کے اس پریس کی موجودگی میں ان تمام پردانے کو یہ چیننج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ پچیس سال کی سیاسی زندگی میں تمام نشب و فراز گزرے ناظم رہا منسٹر رہا ایم پی اے رہا میں اپنے آپ کو اعتصاب کیلئے پیش کرتا ہوں آؤ میرا اعتصاب کرو آؤ میرا اعتصاب کرو میں تمہیں بتاؤں کہ میں آج بھی ایک چھوڑے گھر میں جو مجھے بات دے دیا تھا اس میں رہتا ہوں میں شاباز شریف تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس دن میں پچاسی میں سیاست میں باعثیت ایم پی اے لاہور داخل ہوا تھا تو میں نے تینی تیز کے کئی ہزار کاروماری لاہور میں دیکھے تھے کہاں سے یہ محلات بنے کہاں سے یہ دولتیں آئیں اب تو تمہاری اگلی نسل بھی پاکستان کا وارث بننے کی کوشش کر رہی ہے اگر ہمیں کہتے ہو ناظمین کو کہتے ہو کہ ناظمین نے الیکشن میں حصہ لیا لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اب تو حمزہ شعباز کے ساتھ بھی وارث پنجاب کے نحرے لگتے ہیں کہ کیا تمہارشاہ ہے کیوں نے بے بے وکوف بناتے ہو کیوں ان لوگوں کو بے وکوف بناتے ہو اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ سردار غلام عباس کا خطاب متاثر کن ہے یا نہیں موسیقی موسیقی